بسم اللہ الرحمن الرحیم سب صدر میکرون کی جانب سے اس قسم کے گھٹی حرکت پوری فرانسیسی قوم کے اخلاق کی دھوالیہ پن کا ثبوت ہے صوبائی وزیر خوراو کا پیبود عبادی سردار عبدالرحمن کے ثرانگ کول مائنز میں لیبر کی زندگیہ بچانے کے لیے ایمبلنسز کے فرامی ان کی سیفٹی کے لیے ضروری اقدامات اللاؤنس کی سہولت ڈیتھ گرانٹ کی بربط فرامی اور دیگر مسائل کے حل کے لیے حکومت دھرمم کے نقدامات اٹھائے گی صوبائی مشہیر محنت افرادی قوت حاجی محمد خان لیڑی کرونے سے بچاؤ کے لیے ایسے اپیس پر سختی سے عمل درامت کریں اس میں سب سے اہم ماسک استعمال ہے اس کے ساتھ ساتھ سماجی فاصلے اور ہاتھوں کو بار بار دھونے پر سختی سے عمل درامت کریں بولوجستان کمان این اپریشن سینٹر کوئٹا کی جانب سے عوام سلطہ ماس اس دا محمد گندخان کو حقوق دو پیدا لانگ مارچ کے شروع کا ڈھاڈر پہنچ گئے سیاسی جماعتوں سماجی تنظیموں پی این پی امامین نیشنل پارٹی تحریک نوجوانہ نے پاکستان کی جانب سے شاندار استقبال شروع کا کو ہار پینا کر پھولوں کی پتیاں نے چھاور کی گئی کافلی کی قیادت نوجوان متحریک سرکردہ محمد صدیق امرانی کر رہے ہیں احمد ولی اکیڈمی نوا کے لیے کا اقتطاہ حاجی سارگل ہاشمی نے کر دیا اسے تاہی تقریب کے مہمان خصوصی حاجی سارگل ہاشمی تھے ان کے ہمراہ سینسی نیک نظر خان بڑیش شیحان حمد اللہ عمریز سینسی محمد قصیم خان نرزے تھے تقریب کی اقتطام پر گلاریوں اور افیشلز میں نامات تقسیم کیے گئے جبکہ قصیم خان نرزے کی جانب سے کٹ بیگز اور نیک نظر خان بڑیش کی جانب سے اکیڈمی کے لیے گلوز اور بیٹنگ کا تحفہ دیا گیا ترپک یونیورسٹی آف گوادر کیمپس کی جانب سے پیغام میں پاکستان پروگرام کے سپورس یونٹ کے نقاط گوادر کے سینگروں نوجوان کرکیٹرز ٹرائل سیلیکشن کیمپ میں شریک ہوئے مشاور ظلمی کرکیٹ ٹیم کے سیلیکٹرز میاں آباس اور فارود نے گراس روٹ لیول پر نئے ٹیلنگ کو متعارف کرانے کے لیے جلہ گوادر سے تعلق اٹھنے والے تیرہ نوجوان کرکیٹرز کی میرٹ پر سیلیکشن کر لی بلوستان گورنمنٹ کے جانب سے ایک اہم قدم بلوستان لینڈ ریوینیو منیجمنٹ انفارمیشن سسٹم ایک نیا سسٹم متعارف کروانے جا رہا ہے جس کے معطید بلوستان کے چار ازلا کے لینڈ ریکارڈ کو کمپٹرائز کیا جا رہا ہے یہ بلوستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے حاضر حکومت اور وزیر اعلی بلوستان جام کمال خان کو امداد دیتے ہیں کہ یہ بلوستان کی بڑی کامیابی ہے جس میں لر ایم آئی ایس ایک جدید اور نیا طریقہ کار استعمال کر کے بلوستان کے چار ازلا کے لینڈ ریکارڈ کو کمپٹرائز کر رہا ہے لینڈ ریکارڈ کی چانچ پرتال اور جو نقشے ہوتے ہیں زمینوں کے مختلف ایریاز میں جسے موزہ بھی کہا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ تحصیلوں میں پڑی ہوئی لینڈ ریکارڈ کو یہ ادارہ کمپٹرائز کر رہا ہے لوگوں کے مسائل میں کمی اور لوگ بہ آسانی گھر بیٹھے ویب سائٹ کے ذریعے اپنے لینڈ ریکارڈ کو تصدیق کر سکتے ہیں میرا نام ہے اشفاق بلوچ یہ پروجیکٹ ابھی چار جو ازلا ہیں چار ڈسٹریکٹس بلوستان کے کوئٹا گوادر جعفر آباد اور پشین میں ٹھیک ہے ان چانلڈ ڈسٹریکٹس میں جو ہمارے پاس جو ریکارڈ ہے ریونیو ریکارڈ ٹھیک ہے اس پورے ریونیو ریکارڈ کو ہم لوگ ڈیجیٹائز کر رہے ہیں ڈیجیٹائز کرنے کے بعد اس کا جو اگلا مرحلہ ہوگا جو عوام کے لیے ہوگا تو عوام کے لیے ہم لوگ بنا رہے ہیں مرکز سہولیہ اس پورے پروجیکٹ کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے جتنے بھی عوام ہیں ان کو ایکسس دیتے ہیں ان کے ریکارڈ کے لیے ابھی دیکھیں مینویل ریکارڈ پڑا ہوا ہے اب مینویل ریکارڈ کو ایکسس کرنا بہت بڑی دشواری ہے ٹھیک ہے اب یہ پورا ریکارڈ جب کمپیوٹرائز ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ گر بیٹھیں ویب سائٹ کے طرح اپنے ریکارڈ کو ویریفائی کر سکتے ہیں یا آپ جائیں مرکز سہولیات میں وہاں آپ کو یہ سہولیت محسر ہوگی کہ آپ کے جو بھی فرد ہیں فائن اگر کوئی میوٹیشن کرنی ہے پراپرٹی کی جیسے آپ نے جو نادرہ کا سسٹم دیکھا ہوا ہے کہ نادرہ کے کسی بھی فیسیلٹیشن سنٹر میں جائیں تو ون ونڈو آپریشن ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ ایک سیٹیزن کو ایک آفیس سے دوسرے آفیس چکر نگانا نہیں ہوگا تو ون ونڈو آپریشن میں اس کے جتنے بھی اس زمین کے حوالے سے جو اس کا لینڈ پارسل ہے اس کے متعلق جو بھی اس کو ٹرانزکشن یا جو بھی معلومات چاہیے وہ ان کو مرکز سہولیات میں مہیا کی جائے گی ہمارا جو کام ہے وہ تقریباً ریکارڈ کیونکہ اس پورے پروسس میں آپ دیکھیں جو سب سے بڑا دشوار مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ پرانے ریکارڈ کو پرانے ریکارڈ کو کلیکٹ کرنا پھر اس کو سکین کرنا پھر اس کی ڈیٹا انٹری کرنا تو یہ سب سے بڑا مرحلہ ہے تو اللہ کا بڑا فصل و کرم ہے کہ یہ مرحلہ جو ہے ہم اس میں ایٹی پرسنٹ پروگریس ایچیف کر چکے ہیں تو ان قریب جو ہے ہم فیسلیٹیشن سنٹر میں ہم فیسلیٹیشن سنٹر کی کنسٹرکشن کی طرف جا رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن فیل وقت ہم یہ کر رہے ہیں کہ عوام کی سہولت کے لیے ہم کوئی ایک جگہ انگیج کر رہے ہیں ڈپٹی کمیشنرز کے تعاون سے جو ہمیں جگہ وہ پروائیڈ کر لیں گے کہ جب تک کہ پروپر فیسلیٹیشن سنٹر نہیں بنے ان تمام چیزوں کی یہ دیکھیں ہم لوگ جو پروڈیکٹس جو ہوتے ہیں نا گورنمنٹ کے تو ایک کمپلیٹ کمبائنڈ پی سی ون بنتا ہے تو اس پی سی ون میں یہ تمام اپرویولز ہیں جو لینڈ کیسز ہیں جن کے اندر جو ایشیوز ہیں اب تو یہ ہے کہ ہم آپ کو یہ فگر بھی نہیں بتا سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کتنے پرسنٹیج لینڈ ریکارڈ ہیں جس کے اندر یہ ایشیوز ہیں ظاہر ہے جب چیزیں کمپیوٹرائز ہو جائیں گے آٹومیٹ ہو جائیں گے تب ہمارے پاس ایک فگر آ جائے گا تو ان کو ہم فریز کر لیں گے تو اس میں یہ ہوگا کہ بورڈ آف ریونیو کے اپنے میکنزم ہیں جو بھی جس زمین میں کوئی لینڈ ایشیوز ہیں تو اس کے اندر جو اپیلینٹ فارمز ہوتے ہیں تو پہلا کمیشنر یہ ڈپٹی کمیشنر ہوتے ہیں پھر کمیشنر ہوتے ہیں پھر ایس ایم بی آر صاحب کا اپنائی کورٹ ہے فائنل کورٹ جو ورڈک دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح کی کیسز فریز ہوتے ہیں تو ان کے لیے ایک اپیلینٹ فارم ہے جہاں پہ وہ کوئی بھی سیٹیزن جائے وہاں پہ پیٹیشن فائل کر لے عوام کو ہم یہ پیغام دینا چاہیں گے کہ عوام کے لیے ایویننس یہ ہو گیا کہ جب ہمارے مرکز سہولیات یا فیسلیٹیشن سنٹر آپ کہہ سکتے ہیں جیسے یہ آپریشنلائز ہو جاتے ہیں تو اس میں ہم عوام کے لیے ایک آگاہی مہم سٹارٹ کر لیں گے جن کے طرح ہم ان کو بتا دیں گے کہ آپ موبائل میں اپنے انڈروائیڈ ایب کے طرح آپ اپنے زمین کی معلومات کس طرح لے سکتے ہیں دوسرا اگر آپ مرکز سہولیات میں آنا نہیں چاہ رہے ہیں تو ویب سائٹ کے طرح آپ معلومات کس طرح لے سکتے ہیں اور دیسری چیز یہ ہے کہ عوام کے سہولت کے لیے ہم ایک اور کام کرنے جا رہے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ویب سائٹ پر بیٹے بیٹے وہ اپنے چالان کی فی کلکولیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے اندر اگر وہ کریٹ کارڈ کے طرح پیمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو کریٹ کارڈ کے طرح کر سکتے ہیں یا ہم ان کے لیے ایک اور سہولت مہیا کرنے جا رہے ہیں فائنانس ڈپارٹمنٹ کے توسط سے کہ اوور دا کاؤنٹر ابھی وہ فیس جمع کرنے کے لیے ان کو صرف نیشنل بینک جانا ہوگا اوور دا کاؤنٹر یہ ہوگا کہ کسی بھی بینک میں ہو جائیں وہاں اوور دا کاؤنٹر ان کے لیے ایک فیسلیٹی سیٹ اپ ہوگی ٹھیک ہے جو ان کو نزدیک پڑے کہیں بھی آپ جائیں وہاں پہ وہ پیسے جمع کروا سکتے ہیں تو ہم یہ ہوگا کہ مشرق چینل کے طرح ہم اوام میں ایک آگاہی مہم بھی چلانا چاہ رہے ہیں کیونکہ جب تک اوام کو یہ ہم بتائیں گے نہیں کہ ہم ان کو کیا کے سہولت محسر کریں گے ٹھیک ہے تب تک وہ اس سے افادہ نہیں ہو سکتے ہیں کمرمین توقیر میرانی کے ساتھ یاسر بلوج مشرق ایجڈی کوئٹا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبر و اپڈیٹس کے لیے وزر کیجئے